بے وکوف مت بنو کیونکہ مان لو کوئی کورس ہے چار ہزارگاہ پانچ ہزارگاہ دس ہزارگاہ بیس ہزارگاہ پچاس ہزارگاہ ایک لاکھ کا ہر طرح کے کورسز مارکٹ میں ایبیلیبل ہے ایک دماغ لگاؤ کہ کیا وہ جو کورس ہے جو بھی وہ بندہ پڑھا رہا ہے اس کا ایک لیول ہے نا اس سے لاکھ گنا زیادہ جو بندہ اچھیف کر چکا ہے لائف میں اس نے کوئی نہ کوئی بک لکھی ہوگی جو سکتے سو دو سو روپے کی ہو تو وہ بک کیوں نہیں پڑھتے کیوں دس ہزار روپے کا ایک کورس لے رہے ہیں جبکہ آپ ہزار روپے میں دس بکس لے سکتے ہو اور وہ ساری بکس ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گی وہ جو بندہ آپ کو کورس سکھا رہا ہے یا جو کورس بیچ رہا ہے مان لو پاندہ ہزار روپے میں اس سے لاکھ گناہ اوپر لیول کے بندے ہیں جنہوں نے اپنے سارے ایکسپیرین شیئر کرے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ انڈیا میں نہ ہو اس میں ہو کہیں اور ہو بات اس سے فار کیا بڑھتا ہے ڈیجیٹل جو ڈائنمکس ہے وہ تو سیم ہی ہے بیسکس آف مارکٹنگ ہے وہ تو سیم ہی رہے گا تو چاہے وہ مارکٹنگ یو اس میں ہو رہی ہے چاہے یوکے میں ہو رہے ہیں چاہے انڈیا میں ہو رہے ہیں تو کہیں سے بھی سیکھو نا اور بہت سارے لوگ ہیں جو فری میں بھی سکھا رہے ہیں in fact ایکچول میں جو بندے ایک لیول پر پہ پہنچ چکے ہیں those who are content with the kind of money that they have ہو سکتا ہے وہ پیسے بھی نہ لے کیونکہ ان کے لیے پیسے اب موٹے بھی نہیں ہیں تو وہ ایکچول میں شیئر کر رہے ہیں there is a strong possibility کہ 90% سے زیادہ possibility یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو یہ پاندس ہزار روپے کے courses بیچ رہا ہے online تو آپ انڈیا میں یو اس میں یہاں پہ وہاں پہ پورے ورلڈ میں آپ دیکھو گے آپ جا کر کے سرچ کرو online digital course لاکھوں پیجز آ جائیں گے لاکھوں ویب سائٹس آ جائیں گے تو یہ جو لوگ بیچ رہے ہیں وہ خود ہی کچھ نہیں ہیں تو آپ کو کیا بنائیں گے جنہوں نے خود ہی ابھی کچھ نہیں کیا وہ بیسیکلی وہ digital marketing کو use کر کے آپ سے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا دماغ لگاؤ تھوڑا سا سمجھنا شروع کرو کہ کہاں پہ پیسہ لگانا ہے کہاں پہ نہیں لگانا ہے for example آپ کی capacity ہے تو میں کہتا ہوں آپ ایک لاکھ کا کیا دو لاکھ کا بھی course لو کون روک رہا ہے آپ کے پیرنٹس کے پاس میں فالتو پیسہ ہے تو اب آپ چاہے بیس لاکھ کا course کرو پچاس لاکھ کا کرو ایک کرون کا کرو کیا فرق پڑتا ہے بات مان لو آپ کے پاس میں ٹوٹل ہی پچاسزار روپے ہیں اور اس کو لے جا کر کے آپ نے کہیں ایسی جگہ دے دیا کسی کو وہ پچاسزار روپے کوئی course کرنے کے لیے جو بڑی بڑی باتیں کر کے آپ کو وہ course کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے اور آپ فس گئے وہاں پر جا کر کے تو آپ کے پاس تو پچاسزار روپے تھا وہ سارا پچاسزار روپے وہیں پہ آپ نے ختم کر دیا اب بزنس کیسے کرو گے اسے بیٹھ رہی ہے تھا پچاسزار روپے وہاں پر اس بندے کو دینے کی بجائے پانچ سو روپے کی آپ کو بڑیا بکس لیتے comparatively ای بکس جو ہوتی ہیں وہ سستی ہوتی تو ای بکس لے لیتے even free بھی available ہیں صرف free important نہیں ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ free آ کہاں سے رائے انڈیا میں basically free کے نام پر بہت لوگ فض جاتے ہیں کیونکہ یہ جو courses بیچتے ہیں یہ سیتھا direct نہیں بیچتے ہیں پہلے آپ کو free کا لالچ دیں گے پھر course بیچ دیں گے پھر آپ کے پاس phone آنے لگ جائیں گے دن میں 10 20 30 اب یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو اب یہ basic course آپ نے کیا اب advance کر لو اب یہ کر لو تو یہ free کے لالچ میں ہم لوگ بڑی جلدی فض جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف free ہی important ہے کیونکہ اگر free میں تو garbage بھی ملتا ہے کچھرا بھی ہے آپ یہاں سے بہر جاؤ گے کہ کودادان ہے وہاں پر free ہے سب کچھ چتنا مرضی لے لو تو کیا وہ اچھا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ چاہے وہ free میں ہے چاہے اس کے پیسے لگ رہے ہیں that is not important important یہ ہے کہ سکھا کون رہا ہے اس بندے کا ہوت کا لیول کیا ہے اب کیا ہوگا آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو ایک لیول پہ ہے اور وہ اسی چیز کا چارج کر رہے ہیں مال لو پچاس زہ رو پہ اور ان سے زیادہ نولیجیبل ان سے زیادہ ایکسپیرینس ان سے زیادہ پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں جن کے لیکچرز آپ کو free میں دیکھنے کو مل جائیں گے دیکھو وہاں سے آپ کو سیکھنے کو بلے گا تو free بھی دیکھنا پڑے گا کہاں سے آ رہا ہے اس کا بندے کا خود کا لیول کیا ہے اگر آپ کے پاس میں لیمٹیڈ پیسہ ہے مال لو پچاس زہ روپے ایک لاکھ روپے تو فالتو کے کورسز میں اپنا پیسہ ویسٹ مت کرو اس پیسے کو انٹیلیجنٹلی انویسٹ کرو ایک ایک روپے کو سوچ سمجھ کے خرچ کرو سیکھنا ہے تو آج کی ریٹ میں ہزار دو ہزار روپے میں اس کو انفرمیشن ایج بولتے ہیں ہزار دو ہزار روپے میں اچھی جگہ سے اچھے لوگوں سے اچھی بک سے آپ سیکھ سکتے ہو تو اپنے اس پچاس زہ روپے کو لاکھ روپے کو بچاؤ اس کو یوز کرو بزنس کو کرنے کے لیے جو سیکھا ہے اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے